اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ میری یوٹیوب فیملی خیر خیریت سے ہوگی تو ویورز آج میں آپ سب کے ساتھ بیف شنواری کڑائی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جس میں میں نے دو چمچ لے لیے تھے گھی کے یہ جو میں نے جمج اٹھایا ہے بڑا نہیں ہے چھوٹے سائز کا ہے تو آدھا کلو میرے پاس بیف ہے اور میں نے دو چھوٹے چمچو میرے پاس گھی کے لے کے اس کو ہلکا سا گرم کر لیا اور اس میں ون ٹیبل سپون ادرک اور ون ٹیبل سپون لسن یہ دونوں ہی میں نے اکٹھے پیس لیے تھے آپ کی مرضی یا آپ الگ پیسنا چاہیں یا دونوں کو اکٹھا پیس لیں بھر کے دونوں میں نے لیے تھے ادرک اور لسن کے تو وہ اس میں ڈال دیا اور ان کو میں تھوڑا گولڈن ہونے تک اس میں سوٹے کر لوں گی گھی میں یعنی کہ بھون لوں گی ہلکا سا اس کو ہم نے بہت زیادہ براؤن شیڈ نہیں دینا ہلکا سا گولڈن شیڈ دیں گے اور اس کے بعد جو آدھا کلو بیف تھا میرے پاس اس کو میں نے بہت اچھے سے واش کر کے سٹینر میں رکھ دیا تھا تاکہ پانی اچھے سے ڈرائے ہو جائے تو پھر میں اس کے بعد اس میں جو ہے جو بیف تھا یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ دیکھیں اتنا ہی ہم نے شیڈ دینا ہے اس کو گولڈن سا لائٹ سا گولڈن اس سے زیادہ نہیں اور یہاں پہ اس کے سمیل بھی اچھے سے ختم ہو گئی تھی اس کے بعد جو بیف تھا ہمارا جو گوشت تھا ہم اس میں ڈال دوں گی اور اس ٹائم پہ ہمیں جو چولے کی فلیم ہے وہ تھوڑی سلو رکھنی ہے کیونکہ میٹ ڈالتے ڈالتے ادرک اور لسن جو ہیں وہ جل نہ جائیں تو اس کے بعد جی اب ہم بہت اچھے سے ادرک اور لسن کے ساتھ بیف کی بھونائی کریں گے گوشت کی اس کا کلر چینج ہو جائے اور لائٹ ہلکی آنچ پہ ہم نے اس کو بھوننا ہے تاکہ اندر تک یہ اچھے سے بھون جائے نہیں تو یہ فوراں اوپر تو کلر آ جائے گا لیکن اندر جو گوشت کی سمیل ہے وہ رہ جائے گی تو یہ دیکھیں بہت ہلکی آنچ پہ میں اس کو فرائے کر رہی ہوں اب یہاں پہ میٹ کا کلر چینج ہو گیا ہے یہ دیکھیں بلکل یہاں پہ چینج ہو گیا ہے اور یہ اندر تک پک چکا تھا اس ٹائم بہت ہی آپ کو گھی کے گرم ہونے سے بھی آئیڈیا ہو رہا ہے اس میں لائٹ سے بابلز بن رہے ہیں یہاں پہ گھی بہت زیادہ گرم نہیں ہے تو ہم نے اتنا ہی فلیم رکھنی ہے اور اس میں شنواری کڑائی ہم جو بھی بنائیں اس میں ٹیمارٹر کافی زیادہ جاتے ہیں تو یہاں پہ میں نے تقریباً پانچ ٹیمارٹر لے لیا تھے بڑے سائز کے اور ان کو چھلکوں سمیت ہی میں نے ڈال دیا تھا تو آپ کی اپنی مرضی ہے آپ چھلکا اوتار کے ڈالیں یا چھلکا سمیت ہی میں نے چھلکیں سمیت رکھا تھا کیونکہ ہم نے تھوڑے دیر میٹ کو بھی پکانا تھا تو اس کے ساتھ ہی میں نے ٹیمارٹر بھی رکھ دیئے تھے اور کافی زیادہ اس میں ٹیمارٹر جائیں گے اس میں پیاس بلکل نہیں جائیں گے اور یہ بہت ہی کم مسالوں میں بنے گی آپ دیکھئے گا انگریڈینٹس آ کے ڈرائے مسالے بھی دیکھئے گا اور گرین مسالے بھی بہت کم جائیں گے لیکن بہت اچھی بنتی ہے بہت ہی ہلکی پلکی سی ہوتی ہے کھانے کے بعد بلکل بھی ہائیوی فیل نہیں ہوتا تو آپ کو جو میٹ پسند ہو آپ اسی میں بنا سکتے ہیں کیمہ اگر آپ بنانا چاہیں تو آپ کیمہ پہ بھی یہ والی کڑائی بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد ایز یوزیول میں آپ کو ڈرائے روست ہوتا ہوا اکثر یہ دکھاتی رہتی ہوں سفید زیرا تو یہ میں نے ڈرائے روست کر کے اور اس کو بھی پیس لیا تھا تقریباً پندرہ منٹ میں نے ہلکی آنچ پہ رکھا تھا اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کا جو ٹیماتر ہے ان کا چھلکہ بہت اچھے سے سوفٹ ہو گیا تھا آرام سے ہی اتر گیا تھا لیکن یہ میں الٹے ہاتھ سے اس کا چھلکہ اتارنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن مجھ سے نہیں ہوا کیونکہ میرے دوسرے ہاتھ میں موبائل تھا پھر اس کے بعد میں نے اپنے رائٹ ہینڈ سے ہی اس کو چھلکوں کو اتارا تھا تو آرام سے اتر گئے تھے کیونکہ لیفٹ ہینڈ کی عادت نہیں ہوتی یوز کرنے کی تو اس لیے اس سے زیادہ صحیح سے کام بھی نہیں ہوتا تو یہ پھر میں نے یہاں پہ موبائل رکھے تو اس کے بعد پھر میں نے رائٹ ہینڈ سے ہی چھلکہ اتارا تھا تو آرام سے اس کا ریموو ہو گیا تھا چھلکہ اور اس کے بعد اب یہاں پہ ہم نے تھوڑی آنچ تیز کر دینی ہے کیونکہ اب ہم نے اس کی بھنائی کرنی ہے جو میٹ ہے ہمارا بیف اس نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے ٹیماٹر بھی اچھے سے گل گئے ہیں تو اب ہم نے ان کو تیز آنچ پہ بھون لینا ہے تاکہ ٹیماٹر اچھے سے گل کے اس میں مکس ہو جائیں اور جو میٹ کا جو پانی تھا وہ بھی اچھے سے ڈرائے ہو جائے اور اس میں تھوڑے سے ہم اس ٹائم پہ سپائسز بھی ایڈ کریں گے تو اب یہاں پہ تیز آنچ کر کے میں اس کو بہت اچھے طریقے سے بھون لوں گی تاکہ جو گوشٹ میں کوئی سمیل رہ گئی ہے تھوڑی بہت تو وہ بھی ختم ہو جائے کیونکہ ہماری کوئی بھی کڑائی ہو تو اس کی جو کسی بھی کڑائی کی جو ریسپی کی اچھا بننے کی جو اس کی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بھونائی بہت اچھی کرنی چاہیے تو بہت اچھے طریقے سے یہ جو گوشٹ نے پانی چھوڑا تھا اس کو میں ڈرائے کروں گی بہت اچھے طریقے سے بھون لوں گی اور یہ آدھا ٹی سپون سے بھی کم میں نے ڈال دیا حلدی کا اور اس کے بعد میں اس میں نمک ایڈ کروں گی وہ بھی تقریبا فل ٹی سپون تو نہیں تھا تھوڑا کم تھا کیونکہ نمک تو ہم بعد میں بھی چیک کر سکتے ہیں ڈالنا ہوتا ہے تو ڈال سکتے ہیں تو اب یہ میں نے صرف حلدی اور نمک ڈالا ہے اور اس میں میں ابھی کچھ بھی نہیں ڈالوں گی اور اس کے بہت اچھے طریقے سے بھنائی کر لوں گی پانی بہت اچھے طریقے سے اس کا ڈرائے کروں گی اور جی اس کے بعد پھر ہم نے اس کو گلنے کے لیے رکھ دینا ہے یہ دیکھیں یہ بہت اچھے طریقے سے مسالے نے پانی چھوڑ دیا اب اس کے بعد میں نے اس میں دو گلاس پانی کے ڈالے تھے یوشلی جو ہمارے گھر میں سٹیل والے گلاس یوز ہوتے ہیں تو وہ دو بھر کے میں نے ڈالے تھے اس کو کور کر کے میں نے رکھ دیا تھا اور تقریباً چالیس منٹ لگے تھے اس کو پکنے میں اچھے سے جو ہمارا گوشت تھا اس کو گلنے میں اور اس کا پانی ڈرائے ہونے میں اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بھی جو ببلز بن رہے ہیں اس سے آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ میں نے کتنی آنچ رکھی دی تو یہ دیکھیں اچھے سے سارا مسالہ گل گئے اور یہ میٹ بھی میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ کتنے آرام سے بوٹی ٹوٹ گئی ہے تو بس اتنی آنچ پہ ہم نے اس کو رکھ کے بہت اچھے سے گلا لینا ہے شنواری کڑھائی میں گوشت بھی بہت اچھے سے گلا ہونا چاہیے اور اس میں ہمیں ٹیماتر بھی زیادہ ڈالنے ہوتے ہیں تو یہ آدھی پیالی میں نے دہی کیلئے لیے اور اس میں دہی بھی جانی تھی اور کالی مرچ دونوں الگ الگ جانے تھے لیکن میں نے دہی کے اندر ہی کالی مرچ ڈال دی تاکہ ان کو اچھے سے پھینٹ لوں گی تو یہ جو کالی مرچ ہیں بلیک پیپر یہ اچھے سے دہی میں مکس ہو جائے گا اور آرام سے دونوں چیزیں ڈال کے اور میں اس کو بھون لوں گی آدھی پیالی ہی میں نے ڈالی تھی اور بہت اچھے سے میں نے پھینٹ لیا تھا ہمیشہ جب بھی کسی کڑھائی میں ہمیں دہی ڈالنی ہو تو اس کو یاد رکھیں کہ اس کو بہت اچھے طریقے سے ہمیں پھینٹنا ہوتا ہے نہیں تو اس کی جو گھٹلیاں گھٹلیاں سے چھوٹے چھوٹے سے ذرات رہ جاتے ہیں تو وہ اکثر وہ گوشت میں رہ جاتے ہیں تو اس طرح پھینٹ لینے سے بہت اچھی بنائی ہو جاتی ہے اور دہی بالکل نظر نہیں آتا تو یہ دہی کا پانی بھی خوشک ہو گیا اور اب اس کا پانی مزید میں خوشک کروں گی اور بہت اچھے طریقے سے بھون لوں گی اس کے بعد جو میں نے زیرے کو بھون لیا تھا رائی روست کیا تھا وہ بھی بھر ٹیبل سپون بھر کے میں نے ڈال دیا اور یہ ہے جی وائٹ پیپر یعنی کہ سفید مرچ یہ آپشنل ہے آپ کی اپنی چوائس ہے آپ یہاں پہ کشمیری لال مرچ بھی ڈال سکتے ہیں لال مرچ کا پاوڈر یا کوٹی کوئی بھی آپ ڈالنا چاہے موسٹلی اس میں یا تو لال مرچ جاتی ہے کشمیری یا پھر وائٹ پیپر تو میرے پاس فائٹ پیپر تھا مجھے پسند بھی وائٹ پیپر ہے تو میں نے وہ ڈال دیا ون ٹی سپون اور ون ٹی سپون کالی مرچ میں نے دہی میں ایڈ کر کے ڈالی تھی اور یہاں پہ جی میں نے لمبائی میں کار لی تھی ہری مرچ بہت اچھے طریقے سے مسالہ بھون گیا مسالہ الگ ہو گیا گھیہ الگ ہو گیا مینز کے بہت اچھے طریقے سے بنائی ہو چکی ہے تو میں نے ہلکا سا اس میں پانی ڈالا تھا تاکہ یہ جو میں نے ہری مرچ ڈالی ہے وہ بھی اچھے سے گل جائے اور یہ میں نے گرہ مسالہ ڈال دیا تھا اور یہاں پہ ہماری کڑائی ہوگئے تیار ڈش آؤٹ تو بہت اچھی ریسپی ہے اس کو ضرور فالو کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی اللہ کے حوالے